موسیقی یعنی ستائیسویں کی شب یا شام مسجد نبوی میں جو سانیہ ہوا میں اس کو سانیہ ہی کہوں گا اس پر ملک کے سنجیدہ حلقوں کی جانب سے اور ماہ اکرام کی جانب سے مزمت کا سلسلہ جاری ہے بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور اس سانیہ پر آج بھی ایسے بدقسمت افراد موجود ہیں جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے اس کی حمایت کی ہے جو بھی مسجد نبوی میں ہوا اس حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی انتشار کی دھمکیاں یہ دھمکیاں دینے والے جو لوگ ہیں جن میں سابق وزیر داخلہ بھی ہیں سابق وزیر اطلاع بھی ہیں اب جو حکومت ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے ان کو کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے یا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں جو خبریں گرم ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو گزشتہ شام مسجد نبوی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کے موقع پر جس طرح بہودہ غلیز نعرے لگائے گئے نعرے بازی کی گئی ڈیڑھ سو سے زائد افراد کو شناخ کے بعد گرفتار کیا گیا کچھ لوگوں کو وہیں پر گرفتار کر لیا گیا حراست میں لے لیا گیا کچھ لوگوں کی شناخ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اب گرفتاری کے بعد وہ پاکستان تو ہے نہیں کہ دوزرے دن عدالتیں آپ کی زمانت لے لیں گی وہ جن مسائب سے جن حالات سے وہ ان کو گزرنا ہوگا وہ ہی جانتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھئے کہ بہت سے سنجیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معاملے پر مضمت کی بے شمار علماء کرام ہیں جنہوں نے اس کی مضمت کی اور کہا کہ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ پر اس طرح کی گھناؤنی غلیز مکروخ حرکت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چھوڑا ہوں کہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قانونی مشابرت کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب یا توہین رسالت کا کیس درج کروایا جائے جو دو دن پہلے انہوں نے لاہور میں اپنے ورکرز کنونشن میں خطاب کے دوران خود کو پیرلل مساوی ایکوئیٹ کیا رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس برابری کی سطح پر پیش کیا اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس بات کی مذہبت نہیں اب جس پسال کے طور پر شاید افریدی جیسے انسان نے بھی اس معاملے کی مذہبت کی پھر پورا انداز میں مذہبت کی اور کہا کہ ریاست مدینہ کے دعویداروں نے کس طرح کی حرکت کی اور ساتھ ہی ساتھ شاید افریدی نے کہا ہے وہاں پر نعرے بازی کرنے والوں کی تو شناخ چکی ہے یا ہو جائے گی لیکن جس طرح ان لوگوں نے ملک کی شناخ کو داردار کیا ہے شناخ ختم کرنے کوشش کی ہے اس کی مضامت جتنی بھی کی جائے کام ہے اب آتے ہیں جناب شیخ رشید احمد نے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا جس روز یہ واقعہ ہونا ہے شام کو اسی روز دن کے وقت شیخ رشید پشاور میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ دیکھنا کہ ان چوروں کے خلاف مسجد نبی اور حرم شریف میں کیا ہوتا ہے کیا سلوک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پر یہ پیغام دیا تھا کہ جب وزیراعظم اور ان کے وفد کے لوگ مسجد نبی یا حرم شریف جائیں گے تو آپ نے اس طرح کی حرکت کرنی اور یہی انہوں نے کیا اس کے علاوہ فواد چودری نے اس کی تعریف کی ہے شہباز گل نے اس کی تعریف کی ہے شیری مزاری نے پڑی لکھی پی ایش ڈی خاتون اس نے ذریعے تو وہی بات ہے کہ کل کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا ان کے وزراء کہیں جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ پھولوں کے والا سلوک کریں گے پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالیں گے یا پہنائیں گے اب جس طرح میں نے کہا ہے کہ اب یہ بات توئین مذہب اور توئین رسالت تک پہنچ گئی ہے اور ایک دوسرے پر اس طرح کے مقدمات قائم کیے جائیں گے تو اس کی ابتدا کس نے کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں اس طرح کے مقدمات عمران خان ان کی جماعت ان کی جو پارٹی کے امائیٹی ہیں انہوں نے اس وقت کی حکومت کے مختلف بزراء یا امین ایز یا دیگر لوگوں کے خلاف درج کروائے تھے یا درج کروانے کی کوشش کی تھی اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے خانہ جنگی انارکی کہ میں سمجھوں کہ میں مجھ سے بہتر مسلمان کوئی نہیں ہے دوسرا کم تر مسلمان ہے یہ تو اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ کون اچھا مسلمان ہے اور کون برا مسلمان ہے اب جو اسی طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ملک میں خانہ جنگی کے حوالے سے تو اب مختلف اداروں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں دینے والے افراد کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو بانی ہیں حلطاف حسین وہ اکثر چار چار پانچ پانچ گھنٹے نشے میں دھوتو کہ وہ شخص تقریریں کرتا تھا اور اپنے جو نیچے جو بیٹے ہوتے تھے ان کو اپنی ریاہ سمجھ کی ان کے ساتھ بعض لیکچر کر بھی گانے سناتا تھا کبھی لطیفے گندے سناتا تھا کبھی وائیات قسم کی گفتگو کرتا تھا اس لیے اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا وہ نشے میں شراب کے نشے میں دھوتا اسے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے لیکن کرتے کرتے پھر اس نے یہی دھمکیاں دینی شروع کر دیں ملک میں خانہ جنگی ایلادگی کی بات پھر ایک دن اس نے پاکستان مردعباد کا نعرہ لگایا اور وہ دن اور آج کا دن پھر آپ نے متحدہ قومی مومنٹ یعنی ایم کی ایم کے حالات بھی دیکھے آپ نے الطاف حسین کے حالات بھی دیکھے اب وہ الطاف حسین کی پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ کو دصویر نظر نہیں آئے گی کسی پاکستانی اخبار میں اس کی آپ کو خبر نظر نہیں آئے گی تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب یہ تو تہیہ کیا جا جا چکا ہے لیکن ایک بات ہے کہ ان کو سیاسی میدان میں ہیرو نہیں بنایا جائے گا ایسا نہیں کیا جائے گا کہ یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو انہوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے دوسرے دن ازالتیں چھوڑ دیں پھر یہ ہیرو بند کر سامنے آئے یا ان کی پکڑ دھکڑ ویسے کی جائے کہ جناب آج اس کام کے لیے چھاپے لگایا جا رہے ہیں آپ آج اس کام کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے خلاف یعنی یہ جو ماضی کی حکومت ہے یا ماضی کے جو کمران ہے ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کی جائے گی تو وہ موثر شادتوں اور ثبوتوں کی بنا پر کی جائے گی اور وہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہو چاہے وہ آئین کا آرٹیکل سکس ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ تھری ایم پی او کے تحب ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے یا وہ نقص امن و امان کے حوالے سے ان کو گرفتار کر کے کسی جل پھجوا دیا جائے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ماضی کی غلطی اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن اس مرتبہ اس مرتبہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اداروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک مضمون باقاعدہ منظم سازش کروا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ جو مسجد نبی میں جو واقعہ ہوا یہ شہباز شریف کے خلاف واقعہ نہیں تھا یہ وزیراعظم پاکستان کی توہین کی گئی اور یہ انڈریٹلی پاکستان کی توہین کی گئی اور آپ یہ دیکھئے یہ ایک چھوٹا سا میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر سعودی ولی جہر پاکستان اگر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی جگہ پر تذہیق امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کی خلاف نارے لگایا جاتے ہیں تو یہ کس کی بیستی ہے یہ پاکستان کی بھی بیستی ہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایک جرلست ہیں اسلام بات کے متی اللہ جان جب سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت کے وزیراعظم امران خان کے دعوت پر پاکستان آ رہے تھے تو جمال خوشوگی جو سعودی جرللس جو کہ ترکی میں جس کو قتل کیا گیا تھا اور الزام یہ تھا کہ اس کو محمد بن سلمان کی ایمار پر اس کو قتل کرایا گیا ہے تو متی اللہ جان نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر جمال خوشوگی کی تصویر لگا دی تھی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ جمال خوشوگی کے ساتھ ہیں اور ایک خاموش اعتجاج تھا محمد بن سلمان کہ پاکستان آمد پر اس پر آئی ایس پی آر نے بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور متی اللہ جان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہ ان چند صافیوں کی فیرس میں گردانیں گئے تھے جن کو اس وقت کی حکومت ناپسند کرتی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ نواز شریف اور ان کے وفد کے جو ارکان ہیں وہ اس وقت شاہی مہمان ہیں وہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کوئی نیجی دورانی وہاں پر شاہی مہمان کی حیثیت سے وہ موجود ہیں اور اگر پاکستانی یا کوئی سعودی یا کوئی اور کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والا شخص شاہی مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں جو کینگڈم ہے جو سلطنت ہے جو شاہی خاندان ہے وہ پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کمسہ شاہی سلوک کرتا ہے میرا خیال ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ کم از کم ہم جو مقدس ترین مقامات ہیں ان کے تقدس کو برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کی حرکات میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اکل پر پڑے ہوئے پردوں کو جدھ ہٹا دے تاکہ ان کو اپنے ناک سے آگے دیکھنے کی توفیق بھی ملے فیلحال اسی قصہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ